اسلام علیکم ویلکم ٹو النافر گوڑفا میں ہوں آپ کا ہوسٹ شیخ روحان آج ایک نیو ویڈیو اور نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پرو جسٹران کے استعمال کے اوپر بہت سارے دوست جو نئے جڑتے ہیں یا ویسے بھی کوئیسن کرتے رہتے ہیں جو کچھ پرانے دوست ہیں جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ بار ہا بار کوئیسن کرتے ہیں وہ مارکٹ سے بکریاں پرچیز کر کے لے کے آتے ہیں جو کا یہ جاتا ہے کہ گبن ہے اور اس کے بعد وہ ڈوٹ میں ہوتے ہیں کہ یہ بکریاں ہماری گبن ہیں یا نہیں ہیں کیا کریں ہم ان کے ساتھ وہ سام ٹائم بکریاں کچھ نہ کچھ مواد ڈسچارج کرتی ہیں تو وہ پریشان ہوتے ہیں کہ اب ہمیں پتہ نہیں لگ رہا کہ اب ہم کیا کریں کہ آیا یہ بکریاں جو ہیں ہماری وہ ہیٹ پہ ہیں یا یہ ابھی ہیٹ پہ نہیں ہے اور یہ ہیٹ پہ آ گئی ہے یا گبن ہے تو کنفرم نہیں ہو رہا ہوتا انہیں تو اس کا بہت آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کے پاس بریڈر گھر پہ ہونا ضروری ہے بریڈر جب پوچھا جاتا ہے تو بریڈر نہیں ہوتے ہیں تو پہلی پرابلم تو وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے اور دوسرا ایک بہت اس کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پروجسٹان کا استعمال کیا کریں پروجسٹان جو انجیکشن ہے یہ دول فنکشن انجیکشن ہے اس کے دو فنکشن ہے ایک تو یہ حمل کو محفوظ کرتا ہے اور دوسرا اگر بکری ہیٹ پہ نہیں ہے تو یہ ہیٹ پہ لے آتا ہے بکری کو تو دبل اس کا فنکشن ہوتا ہے اس انجیکشن کا یہ آج ہم نے تیاری سٹارٹ کی ہوئی ہے بکریوں جن کو اب ہم نے کراست کروانا ہے آنے والے کچھ دنوں میں اور تقریباً مہینے کے بعد تو اور کچھ بکرییاں ہماری جو ہیں وہ گبن ہیں اور تیار ہو رہی ہیں جیسے یہ سامنے آپ کے سامنے مکھی چینی بکری ہے یہ ایک دوگلی نسل کی بکری ہیں دونوں بکرییاں ہماری تیار ہیں یہ اب تقریباً دو دو ڈھائی ڈھائی مہینے ان کو ہو چکے ہیں تو یہ ابھی تیاری پہ آیا ہے یہ ڈیلیور کریں گی ہمیں جا کے نومبر میں دسمبر میں تو دسمبر میں تقریباً دسمبر کے سٹارٹ میں ان کی ڈیٹ آف ڈیلیوری ہے تو اس حساب سے یہ اب ہم آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں یہ پروجسٹران کا انجیکشن یہ اب ہم لگانے جا رہے ہیں ان کو بکریوں کو یہ میں دکھاتا ہوں یہ ویڈیو میں اس وقت کلیر نہیں آرہا لیکن پروجسٹران جو ہے یہ اب آپ کو دکھاتے ہیں اور یہ ہم لگا رہے ہیں یہ اب ہم تمام جو ہماری بکری ہیں ان کو لگا رہے ہیں جو گمن ہے اور جو گمن نہیں ہے تو جو ہماری پریگنٹ گوٹ ہیں ان کو لگانا ضروری ہے ہم پندرہ سے بیس دن کے بعد انجیکشن ریپیٹ کرتے ہیں یہ انجیکشن ہم سٹارٹ کرتے ہیں ڈیڑھ بھینے کے بعد تو یہ حمل کو محفوظ کرنے کے لیے ضروری انجیکشن ہے یہ ہم مست لگاتے ہیں تو یہ اب ہم لگا رہے ہیں اور جن بکریوں کو اب ہم نے کراسنگ پہ لے کے آنا ہے ان کی ہم نے تیاری سٹارٹ کی ہوئی ہے جو تیاری کے انجیکشن ہیں وہ ہم ان کو لگا رہے ہیں اس کے لیے آلڑی میں علیہدہ سے ویڈیو دے چکا ہوں تو ان کو ہم لگائیں گے یہ پروزیس ساتھ پروزیس سٹارٹ کا انجیکشن یہ ان کو پندرہ سے اٹھارہ دن کے اندر ان کو ہٹ میں لے آئے گا اس وقت تک جو ہم تیاری کے انجیکشنز لگا رہے ہیں بکرے کو بھی جو بریڈر ہیں ہمارے ان کو بھی اور بکریوں کو بھی تو یہ اپنی تیاری اس دوران مکمل کر لیں گی مکمل ہوتے ساتھ یہ ہٹ پہ بھی آ جائیں گی تو ہم ان کو پندرہ اکتوبر کے بعد ان کی ہم کراسنگ کروائیں گے تو ابھی آلماس تقریباً مہینہ سوا مہینہ ہے اس دوران ہم ان کی تیاری کروا کے تو ان کو ہم کراس کروائیں گے یہ اب آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ ہم لگا رہے ہیں ان کو انجیکشن پروزیس سٹان کے جو ہماری بکریاں تیار ہیں اور جن کو اب ہم نے کراس کرانا ہے دونوں کو ہم یہ آج لگا رہے ہیں یہ انجیکشن ہے پروزیس سٹان فلیش کی وجہ سے یہ نظر نہیں آرہا تھا ٹھیک سے تو یہ انجیکشن ہے یہ میں نے بھر لی ہے سرنج میں تو یہ بس ابھی ہم لگانے جا رہے ہیں انجیکشن لگاتے ہوئے آپ نے یہ اتیار کرنی ہوتی ہے کہ اس کے اندر کوئی ببل نہ ہو اور اس سے نقصان ہو سکتا ہے تو یہ انجیکشن لگاتے ہوئے یہ اتیار کرنی ہوتی ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی ہوا نہ بھائی ہوئی ہے اور یہ انجیکشن لگاتے ہوئے تھوڑا سا اس کو بیک چھیچ لیتے ہیں اس سے اگر کوئی بلد آئے تو پھر یہ ہم واپس نکال لیتے ہیں کیونکہ اگر انجیکشن وین میں لگ جائے اور بلد آئے تو پھر اس سے نقصان ہو سکتا ہے تو یہ انجیکشن لگاتے ہوئے یہ اتیار کرتے ہیں انجیکشن گوشت میں لگے وین میں نہ لگے تو اس کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو انجیکشن کو اپنی طرف یہ واپس کیچیں اگر اس میں بلد آئے انجیکشن میں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ وین میں لگا ہے اب اس میں بلد نہیں آرہا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ انجیکشن ہمارا ٹھیک لگا ہے تو یہ ہم لگا دیں گے یہ جی پرو جسٹان ہم نے تمام جو ہماری کوٹس تھی ان کو لگا دیا ہے جو پریگنٹ تھی ان کو بھی اور جو پریگنٹ نہیں تھی جن کو ہم نے کلاسنگ میں لینا تھا ہم نے لگا دیا کلس ایک ہم نے روکی ہے کینکہ ہمیں بکرے کچھ تھنڈیں ہیں جن کو ہم نے انجیکشن لگایا ہو بیتل بکرے سے ہم نے نہیں کہ ہم نے روکا ہواiseen بیتل بکرے سے امید ہے ہمیں جیسہ ہی وہ بکرہ تیار ہو جائے گا تو پھر ہم اس سے پیور بریڈ کے اوپر آیں گے کوشش ہماری یہ ہی ہے کہ ہم پیور بلد لائن کے اوپر آیں آہستہ ہیستہ جیسے جو یہ ناغرہ ہے ناغرے کو ہم نے ناغرہ بکری ایک ہماری اس کو ہم نے دیا ہے تو یہ جو میکسنگ آلی بریڈ ہے اس سے ہم آہستہ ہیستہ نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ اب راجنپوری بکری ہے راجنپوری بکرا ہے ہمارے پاس تھا ہم نے اس سے کراس کروای تھی تو یہ اب یہ بھی دو ڈائی مینے کی ہے تو بس یہ پروجسٹان کے استعمال کے حوالے سے آج ہم نے یہ ویڈیو بنائی ہے تو پروجسٹان کا استعمال آپ کیا کریں پروجسٹان کے استعمال کرتے ہوئے ہیزیٹیشن فیل نہ کیا کریں بہت سارے دوست جو ہیں وہ ہمارے ڈیفرنٹ قسم کے انجیکشنز یوز کرتے ہیں جس میں وہ نقصان کر بیٹھتے ہیں جیسے کہ سائیکلومیٹ انجیکشن ہے ایک اچھا انجیکشن ہے لیکن اس کا نقصان یہ ہے کہ اگر آپ کی بکری پریگنٹ ہے اور آپ کو پتہ نہیں لگا آپ نے بریڈر پیچ میں چھوڑے ہوئے ہیں اور آپ کی بکری کراس ہوئی ہوئی ہے کسی ٹائم میں اور آپ یہ سمجھیں کہ وہ خالی ہے تو اس کا نقصان پھر یہ ہوگا کہ آپ کی بکری ابارٹ کر جائے گی تو جبکہ پروجسٹان جو انجیکشن ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ لگا دیں اس کے دبل فنکشن آپ کو ملے گا اس سے اگر بکری ہیٹ پہ نہیں ہے تو بکری ہیٹ پہ آ جائے گی لیکن اگر بکری آپ کی گون ہے تو یہ آپ کے حمل محفوظ کر دے گا آپ کا بچہ آبارٹ نہیں ہونے دے گا جو آپ کی بکری کراس ہوئی ہے اس کو یہ آبارٹ نہیں ہونے دے گا ٹھیک ہے جی ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے کلوز کرتے ہیں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ